بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی welcome to another ویڈیو i hope you're doing well so federal public service commission fpsc کی جو official advertisement ہے وہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آج کی advertisement ہے تین تاریخ یعنی تین اکتوبر کی advertisement ہے اور ویڈیو کب upload ہوتی ہے i don't know maybe ہو سکتا ہے میں کل تک ویڈیو upload کر دوں اور یہ advertisement نمبر ہے دس دو ہزار چوبیس ٹھیک ہے اور اس میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں اس میں کافی ساری trained graduate teachers کی جو ویکنسیز ہیں وہ announce ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو lecturers ہیں ان کی ویکنسیز announce ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو junior teachers ہیں ان کی بھی ویکنسیز announce ہوئی ہیں اس ویڈیو میں اس حوالے سے جتنی بھی teaching jobs کے حوالے سے جتنی details ہیں وہ میں آپ سے share کروں گا پلس یہاں پر کافی ساری non teaching jobs ہیں وہ بھی announce ہوئی ہیں جس میں آپ کا computer operator ہے جس میں آپ کے assistant director ہے جس میں آپ کا inspector custom ہے تو ان کی جتنی details ہیں وہ میں اپنے second channel پر upload کر دوں گا ویڈیو اور اس second channel کا جو link ہے جو میرا second channel jobs founder کے نام سے اس کا link بھی description میں ڈال دوں گا تاکہ ان کی details آپ وہاں سے easy دیکھ سکیں ٹھیک ہے سو اس ویڈیو میں صرف for safe teaching jobs کے حوالے سے میں آپ سے جتنی discussion ہے وہ کروں گا سو سب سے پہرے یہ بتا دوں اس میں apply کرنے کی جو last date ہے وہ 21 October 2014 ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں apply online کرنے یہ تو پہلے بھی آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اور جو لوگ apply کرتے رہتے ان کو پتہ ہیں federal public service commission میں آپ نے online application submit کروانی ہے اچھا جو online apply آپ نے کرنے ویسے تو میں نے already video upload کر رکھی ہے ٹھیک ہے میرے channel پر جو playlist ہے FPSC کے نام سے ٹھیک ہے FPSC latest updates کے نام سے اس playlist کو آپ visit کریں گے وہاں پر آپ کو online application کی جو video وہ مل جائے گی اس video کو watch کرتے ہوئے آپ کسی بھی اگر آپ teaching یا non teaching جو بھی جس job کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں اس video کو watch کرتے ہوئے آپ apply کر سکتے ہیں otherwise اگر آپ ہماری service دینا چاہتے ہیں کیونکہ میں services جو ہیں وہ online application کی provide کرتا ہوں 400 میں تو اگر آپ ہماری service دینا چاہتے ہیں تو آپ simply مجھے comment کریں گے اپنا whatsapp number آپ سے share کر دوں گا then آپ اپنی online application ہمارے through بھی submit کروان سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوگی online application کی بات اب چلتے ہیں جو سب سے پہلے ہاں پر vacancy ہے وہ ہے جی once if 71 جو sequence یہاں پر چل رہا ہے serial number case number یہ mention ہے اس کا advertisement number یہ 10-2024 اور نام ہے جی trained graduate teachers اور یہ just female candidates کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ والی just female candidates کے لیے ہے اور آگے جو lecturers ہیں junior teachers ہیں ان میں ویسے میں نے بھی دیکھا نہیں ہے میں بھی ہو سکتا ہے male female دونوں but trained graduate teachers کے لیے صرف اور صرف female apply کر سکتے ہیں یہ pay scale 16 ہے اور permanent job ہے permanent job ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے educational department جو گلگت بلتستان کا منسٹری آف کشمیر افیرز ہیں گلگت بلتستان اور اس میں جو minimum qualification required of yg second class اور grade c کے ساتھ آپ کے پاس بیجر ڈگری ہونے چاہیے with b aid ٹھیک ہے اب یہاں پر b aid mandatory ہے must ہے ٹھیک ہے اب بہت سارے questions کرتے ہیں کہ b aid sir must ہے یا نہیں تو یہاں پر mention جب clear لی ہے تو پھر must ہے ٹھیک ہے یا اس سے equivalent کوئی بھی qualification ہے تو آپ اس میں apply کر سکتے ہیں age limit 20 سے 28 سال ہے plus 5 سار اس میں general age relaxation بھی اگر آپ include کر لیں تو یہ 33 سال تک اگر آپ کی یہ جتو آپ اس میں apply کرنے کے اہل ہیں یعنی eligible ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو number of vacances ہیں وہ total 4 ہیں اور اس میں جو domicile coat ہے وہ صرف اور صرف گلگت بلتستان کا ہے ٹھیک ہے minorities اور non-muslim coat ہے just یہاں پر تو اس کے علاوہ کوئی اور apply نہیں کر سکتا place of posting anywhere in گلگت بلتستان تو جب اگر آپ appoint ہو جاتے ہیں تو جب آپ select ہو جاتے ہیں تو آپ کو گلگت بلتستان میں کہیں پر بھی appoint کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو note یہاں پر لکھے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں the candidates having master degree اور BS with 16 years of schooling in education یا equivalent اور MFIL in education اور PhD in education will be exempted اچھا ایسے candidates جنہوں نے master degree جن کے پاس ہوگی ٹھیک ہے M.A.M.C کی degree ہوگی یا BS 16 years of education ہوگا schooling education ٹھیک ہے یا MFIL ہوگا education میں یا PhD education میں ہوگی تو ان پر B.A.D. جو ہے ان کے لیے mandatory نہیں ہے وہ B.A.D. ان کے پاس degree نہیں بھی ہو تو apply کر سکتے ہیں باقی جو بھی apply کریں گے ان کو B.A.D. کی degree must ہے ان کے لیے ٹھیک ہے صرف وہ candidates ان کی education میں degree ہے ٹھیک ہے ان کے لیے B.A.D. ضروری نہیں ہے اور دوسری بات یہاں پر کوئی subject mention نہیں ہے کہ بائیو کی اتنی seats ہیں فلانک اتنی seats ہیں یہ just ایسی general ہیں تو آپ کوئی بھی apply کر سکتے ہیں کوئی بھی candidates کسی subject کے بھی ہیں وہ apply کر سکتے ہیں اچھا یہ تو ہوگی آپ کی trained graduate teachers کی پھر اس کے بعد نیچے آجائیں تھوڑا سا yes یہ یہ ہے جی 175 case number یہ mention ہے lecturer male اب یہ male candidates کے لیے صرف male candidates کے لیے lecturer کے لیے female apply نہیں کر سکتی page scale 17 ہے permanent ہے direct rate of federal government educational institutions kent garrison ministry of defense minimum qualification اچھا minimum جو qualification ہے وہ second class grade c کے ساتھ آپ کے پاس master degree ہونی چاہیے یا اس سے equivalent کوئی بھی qualification یعنی کہ bsb اگر آپ کے پاس four years ہوگا تو بھی آپ apply کر سکتے ہیں categories میں یہاں پر mention ہے business administration ٹھیک ہے اور one and b جو ہے وہ Islamic studies ہیں total یہ دو چیزیں ہیں دو سیٹیں ہیں اس میں ٹھیک ہے اور age limit اس میں 22 سے 28 سال ہیں ٹھیک ہے subject اب یہاں پر mention اب جس جس candidate کا بھی master یہ bs in subject میں ہوگا وہ eligible ہیں وہ apply کر سکتے ہیں plus 5 سال general age relaxation یعنی 33 سال تک اگر آپ کی ایجت وہ apply کر سکتے ہیں total دو سیٹیں ہیں اور domicile quota جو ہے وہ پنجاب کا ہے minorities اور non-muslim quota ٹھیک ہے اب پنجاب کا ہے ساتھ میں minority اور non-muslim quota صرف پنجاب کے وہ لوگ جو minority اور non-muslim quota سے تعلق رکھتے ہیں وہ apply کر سکتے ہیں equal to one یعنی ایک سیٹ ان کی ہے اور sin urban posting پورے پاکستان میں کہیں پر بھی ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد یہاں not لکھا ہے candidate must clearly indicate their application from category a اور b تو آپ جب apply کر رہے ہوں گے تو وہاں پر اپنی category لازمی mention کرنی ہے کہ آپ category a کے لیے apply کر رہے ہیں یا category b کے لیے وہاں پر ہو سکتا ہے subject نہ لکھا ہو تو category a کا مطلب ہے business administration اور b کا مطلب ہے Islamic studies تک ہے تو یہ آپ نے لازمی ہے اگر آپ ایک سے زیادہ seats کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر mention ہے separate online application and separate fee b paid for each category تو اگر آپ ایک سے زیادہ multiple کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ separate online application اور separate feature land submit کروائیں گے ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہو گیا پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں last میں یہاں پر جو junior teachers کی job تھی وہ announce ہوئی تھی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں junior teachers کی تھوڑا سا اس کو نیچے کر لیتے ہیں scroll down تو یہاں پر جو ہے وہ junior teachers کی job بھی آ جائیں گی تو یہ ہے جی 198 serial number case number یہاں mention it اور junior teachers ٹھیک ہے پیس کے لیے بھی 17 ہے اور permanent job ہے ٹھیک ہے اور سرسیت school and colleges of special education راول پنڈی کے لیے اچھا اس میں second class اور grade C کے ساتھ آپ کے پاس master degree ہونی چاہیے یا bachelors four years duration کی جو degree ہے بی ایس وہ ہونی چاہیے degree in relevant subject from a university recognized by the HEC ٹھیک ہے اب category A جو ہے وہ artificial intelligence ہے ایک اس کی seat ہے بی جو ہے وہ fine arts ہے ایک ان کی seat ہے ٹھیک ہے اب ان دو سبجیکٹس میں اگر آپ کی degree ہے بی ایس کی یا master's کی تو آپ eligible ہیں apply کر سکتے ہیں age limit بائی سے تیس سال پلس پانچ سال general age relaxation include کریں تو پینتیس سال تک اگر آپ کی اجت apply کر سکتے ہیں total دو weekences and domicile court پنجاب open merit پر ہے ایک seat ایک سندھ rural ولوں کی ہے open merit پر ایک seat place of posting آپ کی پرنڈی میں ہوگی اور نیچے یہاں پر note mention جو میں اوپر آپ کو بتا چکا ہوں candidate must clearly indicate their application in their application form the category A and B تو category A اور B کا مطلب وہی ہے یہاں پر A means artificial intelligence اور B means fine arts تو آپ سبمیٹ کروانی ہے ٹھیک ہے پھر نیچے آپ نے جو online application submit کروانی ہے اس کا link یہاں پر دیا ہے یہ fpsc.gov.p اور اس کے علاوہ application fee ہے اس میں pay scale 16 اور 17 کے لیے 300 روپے ہے pay scale 18 کے لیے 750 19 کے لیے 12 120 کے لیے اور اس کے اباب 1500 ٹھیک ہے تو یہ اس کے فیز باقی online application کے ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں آپ اس کو چیک کر لیجئے دیکھ لیجئے جب بھی آپ online application سے پہلے آپ نے چلان فارم ہے وہ لازمی download کرنا ہوتا ہے پہلے آپ نے چلان submit کروانا ہوتا ہے کیونکہ online application میں چلان فارم کی information ہوتی ہے کس branch میں جمع کرویا ہے اس کا code وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے تو اس لیے پہلے آپ چلان جمع کروائیں گے پھر آپ online apply کریں گے تب آپ کا online apply ہوگا ٹھیک ہے اس چیز کو لازمی اپنے mind میں رکھئے گا اور اس کے علاوہ باقی جتنی non teaching staff کی jobs یہاں پر announce ہوئی جس میں custom intelligence ہے اور inspector کی jobs ہیں موٹر transport officer کی جو job ہیں وہ میں اپنے second channel پر upload اپلوڈ